نمستے ٹیچر تو ٹیچر اس اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے اپیوگی لگے تو آپ پلیز اسے لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر نبیدن ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب ضرور کریں تو چلیے بینہ کسی ڈیلے کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا اس پر آپ کلک کر کے اس سائٹ پر ڈائرکلی پہنچ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک گوگل فارم اوپن ہو جائے گا چلیے اس گوگل فارم کو کس طرح سے بھرنا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوشوال پرنٹرز اور پبلیسر اسپیسمن فارمز جو اوشوال ہے اپنے ٹیچروں کو ایز ایڈورٹائزمنٹ کے لئے ٹرم ٹو کا جو سیمپل پیپر ہے اسپیسمن کونپی ہے یہ فری اوپ کوسٹ دے رہی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس گوگل فارم کے مادین سے اپلائی کر کے اپنے گھر پر مگا سکتے ہیں چلیے چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے کچھ قیسٹنز کے آنسر دینے ہیں جیسا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ سے بہتر ہم نہیں جانتے ہم نے بھر دیا پھر کانٹیکٹ نمبر پھر یہاں پر اسکول کا نام تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم نے اسکول کا نام بھی بھر دیا ہے یہ ہم نے سوچا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے پہلے سے فیل کر کے رکھ دیا تو اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ لائیب نہیں ہے تو میں آپ کو لائیب سیشن کر کے دکھا دے رہا ہوں دیکھیں یہ لائیب چل رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں پر اپنی اسکول کا نام ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہو تو میں اپنی اسکول کا نام ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی ویڈیالے کا نام بھی بھر دیا ہے پھر سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے اسکول کمپلیٹ ایڈریس تو جو آپ کا ویڈیالے جہاں پر لوکیٹڈ ہو وہاں کا ایڈریس ڈال دیجئے اگر پن کوڈ آپ پتا ہے تو پن کوڈ بھی ڈال دیجئے اور نیکسٹ کیسن آپ کو دیکھ رہا ہوگا یور ایڈریس تو یہاں پر ہم او ایڈریس سیلیکٹ کریں گے جہاں پر ہم اس سپیسیمن کو ریسیب کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسکول کا بھی ایڈریس ہو سکتا ہے اور آپ کا اپنے گھر کا اپنی آفیس کا یا پھر کسی اور اسثان کا ایڈریس ہو سکتا ہے تو ابھی تک میں نے جو ایڈریس ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈریس ہم نے اپنی ہاؤس کا ڈالا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ہی اپنے ہوم کا ہی ڈالیں کیا پتہ آپ اسکول میں اس سمینا ہوں تو آپ کا جو اسپیسیمن ہوگا کوئی تھارڈ پارسن ریسیب کرے گا بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کا ہی ایڈریس ڈالیں ایسا میں سجس کروں گا ٹھیک ہے پھر آپ کے سٹیٹی سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں وہاں پہ فیل کریں شیٹی کا نام اور یہ پین کورڈ وہی ہونا چاہیے جس پین کورڈ پر آپ اسپیسیمن کو ریسیب کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں اسٹیٹ آپ سیلٹ کر لیں وہ ایسے ایڈریس سیلٹ کرتے ہی سٹیٹ آ جاتا ہے نیکس تینگ ہوتی ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے یا اسٹیسمن کوپی آپ کو چاہیے وہ کس بورڈ کی چاہیے تو فیلال میں ابھی سیوی اسی بورڈ کے لیے کرتا ہوں اگر آپ کو کسی اور بورڈ کا چاہیے تو آپ یہاں سے چینج کر کے آئی سی اسی بورڈ بھی کر شکتے ہیں تو ابھی کے لیے جو مجھے سیوی اسی بورڈ کا چاہیے اور کون سا چاہیے تو جیسے دونوں کلاس میں پڑھانے کا مطلب ایک میں تو میں کیمسٹری پڑھاتا ہوں اور دوسری میں میں کیا پڑھاتا ہوں تو دوسری میں میں پڑھاتا ہوں سائنس تو آپ چاہیں تو اپنے دونوں سبجک پر رکھ دیں اس سے پہلے جو اوشوال کی فیسلٹی تھی آپ کو کسی ایک کلاس کے لیے ہی اس پیسمنٹ سینڈ کیا جاتا تھا لیکن اس بار انہوں نے کچھ اپ ڈیٹ کیا ہے اس بار آپ کو دو دو کلاس کے سپیسمنٹ کوپی شینڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کا جو سپیسمنٹ کس کیلئے رکوائرمنٹ اوشوال گرکل مہت سٹنڈر تو ابھی مجھے کیا پتا ہے جو اوشوال اس کے سائنس سٹنڈر کے لیے ہمیں چاہیے اور شاتھ میں جو ہمیں کلاس ٹولد کا چاہیے اوکنس ٹے کے لیے تو آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہو آپ وہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے دوست کا سیلیکٹ کیا موسوال گرکل کیمسٹری سی بی ایسی کلاس ٹولد ٹرم ٹو اگر آپ چاہیں تو اور بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر آپ کو دو ہی بکس دیے جائیں کیونکہ آپ جو پڑھاتے ہیں آپ کو وہی وہاں سے ایشو کیا جاتا ہے ٹھیک اتنا کرنے کے بعد سمپلی نیچے کی طرف آ جائیں مست سیلیکٹ ایٹ موسٹ ٹو آپشن ان کا کہنا آپ دو سیادک سیلیکٹ نہ کریں دیکھئے ایرر کا میسجہ تھا ہٹ گیا تو آپ جو دو اسپیسل کلاسز یا پھر جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں وہی دو سبجیکٹ آپ سیلیکٹ کریں اور لاسٹ بھی یہاں ایک اسپیسل ٹھنگس آ رہی ہے اپلوڈ یور سکول آئی ڈی کارڈ دیکھئے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو اسکول سے کوئی نہ کوئی آئی ڈی کارڈ رشیب ہوا ہوگا تو آپ اس آئی ڈی کارڈ کو یہاں اپلوڈ کر لیں دھیان دے کہ اگر آپ کو کوئی آئی ڈی کارڈ ایشو نہیں ہوا ہے تو اس استطیقے میں آپ کیا کریں گے آپ نے پرینسپل سے سیٹیفائی کرا کر سٹیم لگا کر سہادی پیپر پر بھی آپ اپنی پروف کی طور پر یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو فیلال میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو میں ابھی کے لیے آئی ڈی کارڈ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور جیسے آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا اپلوڈنگ ہوگا یہ ٹیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیٹ کی سپیڈ کیسی ہے اگر نیٹ کی سپیڈ سلو ہے تو اس میں سمائے لگ سکتا ہے تو ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا انتظار کرتی تب تک ویڈیو کو ہم پاؤز کر کے پھر سٹر سٹارٹ کریں گے جب تک یہ اپلوڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ فائل سکسسفلی اپلوڈ ہو چکی ہے اب ہمیں صرف سبیٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سبیٹ بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں ہمیں ایک میسج ملے گا جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارا یہ سمیشن سکسسفل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر یہ آپ سے کہہ رہا ہے کوئی اور رسپونس آپ سمیٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ اگر آپ اور بھی سبجکٹ یا کسی اور کے لئے سمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سمیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ چیز بچے بھی مگوا سکتے ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی بھی پیرنٹس ٹیچر ہیں یا پھر بھائی ہیں بہنیں کوئی بھی ٹیچر ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے بچوں کے لئے اس کے مادم سے مگوا سکتے ہیں یا بچے بھی اپنے پیرنٹس کے آئی ڈی کو یوز کر کے اسے اپنے گھر پر مگوا سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی اگر ویڈیو یہ آپ کے لئے جانکاری پونڈ ہو تو کرپیا اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں Thank you